یہ خطب شوکت خان کے لانیہ باجان کا ہے رحمت خان ریاض خان یکوب خان یوب خان ٹکہ خان گربال خان ان کی والدہ کا اس خطب ہے جتنے لوگوں نے بھی شرکت کی ان کا بہت بہت شکریہ راجہ شوکت خان کی طرف سے تو دوستو اس لندر میں ایسے ترکیب جو لوگ کرتے رہتے ہیں اب آپ کو لائف دکھا رہے آئیے براہی راہ صاحب کو دکھائے گے سارا یہ کیسے یہ محفل ہوئی اور کافی نات خان انہوں نے جو ہے ادھر آکے محفل میں جو ہے اسہ بھی لیا اور کافی اچھی ناتیں پڑی کافی ان کے دوست بھی جو آئے جن کے نام نہیں لے سکے ان سے بھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو کاری محمود علیہ السلام صاحب نے جو ہے نات بھی پڑی خطب بھی پڑا اور چودری دلوزید صاحب انہوں نے بھی اپنے صورتیں پڑی قرآن پڑا اور کافی جو لوگ آئے تھے خطب بھی چوکت خان کی شاہ پر خان سٹیلش پاپ شاہ پر ویس برادران ناتے پڑی اور کافی جو ہے محفل جب گئی اور کافی لوگوں نے شرکت کی اور سواب دارہ حاصل کیا اور راجہ جنرل سیکٹری راجہ علیہ السلام نے بھی اپنا نظرانہ پیش کیا تو نظرانے سے مراد ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ کلام بڑی اور کلام بھی خطب پیش کی اور ان کی نانی اممہ جان کے لیے سولح صاحب کے لیے دی اور کافی اور دوستوں نے بھی دی جن کے نام نہیں لے سکے ان سے معذرت تو راضیت دیکھتے رہیے علی ٹی وی چینل یوکے آپ کو امیشہ ایسی ترقیم دکھاتے رہے گے ایسے اپنے کلچر دکھاتے رہے گے جو کہ دنیا میں جہاں بھی ہوئے دنیزر بھی ہو یہ جو لوگ اپنے پاکستانی ہیں یہ اپنی ماہوں کا وینوں کا بھائیوں کا جو دنیا سے جا چکے ہیں ختم کرواتے رہتے ہیں شکریہ الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین و لاغبت المتقین السلام والسلام علی رسول کریم اللہ العالمین تیرا شکر ادا کر دے تو نے چند ابحاد اپنے ذکر کے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی صفت و سنا کی توفیق عطا فرمائی خان شوکت خان صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بزرگوں کو دوستوں کو علماء کو سنا خانوں کو یہاں پر اپنی شعب میں مدروح کیا یا اللہ انتیس عمل کو قبول فکر ان کی اخلاص کو قبول فکر اللہ العالمین ہم نے جو محفل سجائی ہے کل اکبا کی تلاوت درودِ باق سنا خانی درودِ تاشری جتنے بھی کلمات تو یہ بات پڑے گئے اور جتنا بھی آج خان شوکت خان صاحب نے آج کے لنگر تیار کیا اپنے عمر شیخ کی خوشی روانگی کے لیے یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول عوض کرتے ہیں یا اللہ یہ محفل یہ گلدستہ گلدستہ محبت آجزانہ نظرانہ دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فکر یا اللہ ہمارے انتظرانے کو قبول فکر یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے وسیدے سے محفل کا سوا تمام نبی جین صدقین شہداء صالحین سبی مومنین ماشاءاللہ خان دلاوت خان صاحب کی طرف سے پہنچ مرتبہ سورہ یسین شریف بیس مرتبہ سورہ یسین اور ایک ازاروں شوائد کریں ایک ازار دروس شریف میری طرف چیتہ دروس شریف پڑھیں ایک ازار دروس شریف پڑھیں یا اللہ حلاللہ میں سب اپنے بارگاہ میں قبول فکر یا اللہ اس پہلے ہوئے گا سوا نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام ازار دروس شریف پڑھیں محمد علیہ وصحابی وَعَلَّذِنَا مَنْ سُنُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے نجات ملتی ہے مجھ کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسنی عربی صلی اللہ حفیب علیہ وصحابی محمد 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 علیہ وصحابی اور فضلِ سبحان ہوا مُتھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ابی جب اللہ ماں فی قلبی غیر ہوا نورِ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے کیا پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپکے چپکے کیا پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ابی جب اللہ ماں فی قلبی غیر ہوا نورِ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلالِ حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلالِ حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے